صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَىٰ بارہ کی سطر نمبر چھے سے سطر نمبر گیارہ تک انشاءاللہ مشک کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میری مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے کا سبق نمبر بارہ نکال لیجئے آج کی ہماری مشک میں اظہار اور اخفا کا جو ہم نے قائدہ کل پڑا تھا اور اس کی ہم نے مشک کی تھی آج انشاءاللہ مزید اس کی مشک کریں گے پیارے و میٹھے اسرائی بھائیو جیسا کہ ہم نے کل پڑا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے ہیں پیارے و میٹھے اسرائی بھائیو نون ساکن اور تنوین نون ساکن کسے کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو جس نون کے اوپر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے ہیں کتنے قائدے ہیں چار قائدے یہ قرآن پاک میں کسرت کے ساتھ آتے ہیں اور ان قواعد کے اندر ہی قرآن پاک کے پڑھنے کا حسن ہے یہ قرآن پاک کا زیور ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ ان قواعد پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یعنی غنہ کرنا اظہار کرنا اخفا کا یا ادغام کا قیدہ ہے یا اقلاب کا قیدہ ہے یہ قرآن پاک کا حسن قرآن پاک کے اندر پیدا کرتے ہیں اسی طرح مد کرنا یہ قرآن پاک کا کیا ہے حسن ہے قرآن پاک کا زیور ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک اس طرح کریں کہ خوبصورتی کے ساتھ کریں امدگی کے ساتھ کریں نکھار کے ساتھ کریں حسن کے ساتھ کریں تو پھر ان تمام قواعد کو صحیح معنوں میں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تلاوت کرنی ہے تو پیارے و مٹھے اسرائی بھائیو نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے ہیں اظہار اخفہ ادغام اقلاب یہ چار قائدیں اظہار کا معنی ظاہر کرنا اخفہ کا معنی چھپانا اظہار کا معنی ظاہر کرنا یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا جب یہ قائدہ لگے گا بغیر غنے کے پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اخفہ کا جب قائدہ لگے گا تو چھپائیں گے ناک میں آواز کو لے جا کر چھپائیں گے اور غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار میں اسی طرح ادغام جب ادغام کا قائدہ لگے گا تو ادغام کے بھی چھے حروف ہیں جس میں سے چار حروف میں غنہ ہوتا ہے اور دو حروف میں غنہ نہیں ہوتا آگے انشاءاللہ اس کا جب آئے گا سبق مشک آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر لیں گے اسی طرح اقلاب میں بھی ایک علف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے تو ان تمام قوائے تو ہم نے صحیح معنی میں یاد کرنے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں اظہار کا معنی ظاہر کرنا اقفا کا معنی چھپانا ادغام کا معنی داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا کیا رہے ہیں میٹھے اسرائی بھائیو سب سے پہلا قائدہ نون ساکن اور تنوین کا سب سے پہلا قائدہ کون سا ہے اظہار نون ساکن اور تنوین کا پہلا قائدہ کون سا ہے اظہار اظہار کا معنی ظاہر کرنا اور اس کا قائدہ کیا ہے اس کی تعریف اظہار کی اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور اس کی اب تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی کتنے ہیں چھے ہیں حمزہ عائین غائین خو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لئے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں یہ چھے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ عائنح غائنخو ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے یہ قائدہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی اخفا کے قیدے کی بھی آج مشک ہے تو اخفا اخفا کا معنی ہے چھپانا اور اس کی تعریف کیا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حروف اخفا میں سے یعنی وہ حروف جو اخفا والے ہیں حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا اخفا ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپا کر ایک علف کی مقداد ٹھہرائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے یہ اخفا کا قید ہے اظہار کا معنی تھا ظاہر کرنا اور اخفا کا معنی چھپانا یہ ایک دوسرے کی زد ہے اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا اور نون ساکن تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے تو کیا کریں گے ظاہر کر دیں گے اور اخفا کی تعریف یہ ہے اخفا کا معنی چھپانا اور تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے غنہ کریں گے اظہار نہیں کریں گے بلکہ غنہ کریں گے آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور ایک علف کی مقدار ٹھہر کر پھر پڑھیں گے یہ غنہ کریں گے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو اس قائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس مشک میں خوب توجہ کے ساتھ شامل رہیے تاکہ مزید مختگی پیدا ہو صلوا على الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کتاب مل کتاب آپ آواز پر غور کیجئے گے ایک ہوتا ہے مل مل فرق محسوس ہو رہا ہے آپ تو جو مل یہ جو نہیں ہے اخفہ ہے یہ کیا ہے اخفہ اور ایک علف کی مقدار یہاں غنہ کر کے پھر پڑھیں گے مل کتاب غنہ کیوں ہوگا یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفہ میں سے ہے حرف اخفہ کتنے ہیں پندرہ ہیں ان پندرہ حروف میں سے کاف ہے تو نون ساکن کے بعد کاف آگیا کاف حرف اخفہ میں سے لہذا یہاں اخفہ ہوگا اور ایک علف کی مقدار میں یہاں پر ہم غنہ کریں گے مل کتاب مل کتاب یہ مدنی قائدے کے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر چھے ہے من کتاب من کتاب ین اون ین اون یہاں بھی نون ساکن ہے وہاں نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفہ میں سے تھا تو غنہ کیا اب یہاں نون ساکن ہے ین نون ساکن کے بعد کیا آگیا حمزہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہیں قائدہ ذہن میں رکھیں اب خود بخود جو ہے نا وہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی قائدے کو ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے لہذا یہاں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے ین اون ین اون ین اون اب اس کو ین اون پڑا تو یہاں غنہ ہو جائے گا اظہار نہ ہوا ین اون ین اون غنہ من ہم من ہم اب اس کو من ہم نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے یہاں غنہ نہیں کریں گے من ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ غنہ غنہ ناک میں آواز لے چاہ کر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں ایک علیف کی مقدار پھیرانے کو کہتے ہیں اور غنے کا مخرج کیا ہے ناک کا بانسہ ناک کا بانسہ یہاں سے غنہ آدھا ہوتا ہے یہ غنے کا مخرج ہے غنے کے نکلنے کی جگہ ہے غنہ یہی سے آدھا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا من کتاب تو ناک میں آواز لے جا کر ہم نے ٹھہرائی تو یہاں اظہار کریں گے من ہم من ہم من ہم اظہار کیوں کریں گے نون ساکن کے بعد کیا ہے حرفیں حلقی میں سے ہا آ گیا اس لئے یہاں پر اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے ان عمت ان عمت ان عمت ان عمت ان عمت اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب سکون یعنی جسم آ جائے تو اسے سکون کے ساتھ ادا کرنے یعنی آواز میں جنبش پیدا نہ ہو سوائے پانچ حرف قلقلہ کے باقی کسی حرف میں جنبش نہیں ہوگی قلقلہ نہیں کریں گے یعنی انا عمتہ نہیں پڑھیں گے انا انا یہ قلقلہ ہو گیا اس میں عرکت پیدا ہوگی آواز لوٹ رہی ہے تو اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے سکون کے ساتھ ادا کریں گے ان عمت غنہ بھی نہیں ہوگا ان عمت ان عمت ان عمت ان عمت یہاں بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا ہے آئین ہے آئین حرف ہے حلقی میں سے لہٰذا یہاں پر اظہار کریں گے ان عمت ان عمت ایک بار پھر دورا لیتے ہیں سطر نمبر چھے کو من کتاب یہ آپ نے محسوس کیا نا غنہ من کتاب یہ غنہ کہلاتا ہے اور بغیر غنہ جیسے من کتاب اب غنہ نہ ہوا تو اب غنہ کریں گے تو اس میں اور حسن پیدا ہوگا خوبصورتی پیدا ہوگی اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ہے من کتاب من کتاب تا پر کھڑا زبر ہے جو کہ علف مدہ کے قیم مقام ہیں اس کو ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے من کتاب ین اون من ہم انعمت سطر نمبر سات ون حر ون حر یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حا ہے حاق ان سے حروف میں سے حروف حلقی میں سے ماشاءاللہ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں اور یہاں پر غنہ کریں گے نہیں کریں گے اظہار کریں گے ماشاءاللہ ون حر ون حر ون حر فسا ین غیبون فسا ین غیبون اگر اس کو یوں پڑھیں فسا ین غیبون کیا درست کیا نہیں ماشاءاللہ تو اس پر اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا فسا ین غیبون فسا ین غیبون بہت کو پر پڑھیں گے اور بہت پر پیش ہے آگے وہ مدہ ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے فسا ین غیبون فسا ین غیبون غین اور دوانوں کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروفیں مستعلیہ میں سے ہیں فسا ین غیبون فسا ین غیبون خواہ کو پر پڑھیں گے خواہ پر زبر ہے آواز اور مو کھول کر ادا کریں گے مگر بغیر کھینچے نون کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے معروف طریقے سے ادا کریں گے آواز کو نیچے گرا کے خواہ پر زبر ہے خواہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے اور آواز مو دونوں کھول کر ادا کریں گے اسی طرح تا پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کر کے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر یہ پیش بھی کھیچنے نہ پائے دراز نہ ہو وَالْمُنْ خَانِقَاتُ وَالْمُنْ خَانِقَاتُ اَلْتَ 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 اس سطر نمبر ساتھ کو پھر دورہ لیجئے وَنْحَرُ وَنْحَرُ حَرْ کا راہ جو ہے یہ بھی پر پڑیں گے اس لیے کہ راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ پر پڑیں گے اور راہ ساکن سے پہلے زیرِ اصلی ہو تو راہ باریک پڑیں گے وَنْحَرُ وَنْحَرُ شاہ کو وسطِ حلق سے ادا کریں گے وَنْحَرُ فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَتُ سطر نمبر آٹھ تَنْسَوْنَ تَنْسَوْنَ جو اب تَنْسَوْنَ یہ جو آواز ہم نے یہاں ناک میں ٹھہرائی ہے چھپائی ہے اسے کہتے ہیں گنہ اور یہ اخفہ کا گنہ ہے ٹھیک ہے چھپا کر پڑیں گے تَنْسَوْنَ تَنْسَوْنَ نُنْشِزُوْهَا نُنْشِزُوْهَا اس کو نُن نہیں نُن نُن آپ محسوس کر رہے ہیں آواز کو تو آواز یعنی اخفہ کریں گے آواز کو چھپا کر ادا کریں گے نُنْشِزُوْهَا جب نُن پڑیں گے تو نُن کے اوپر پیش ہے نیازہ ہونٹوں کو گل کریں گے نُنْشِزُوْهَا يَنْسُرُونَ يَنْسُرُونَ یہاں نُن ساکر کے بعد سوادھ ہیں سوادھ حرفیں اخفہ میں سے لہذا یہاں پر اخفہ کریں گے غنہ کریں گے اور سوادھ کو پر پڑیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے سوادھ پر پیش ہے آگے وہ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے آخر میں نون پر صرف زبر ہے آواز اور موں کھول کر بغیر کھینچے ادا کریں گے يَنْسُرُونَ يَنْسُرُونَ مَلْبُودِنَ مَلْبُودِنَ دوہت کو پر پڑیں گے دوہت حرفیں مستعالیہ میں سے حرف مستعالیہ ساتھ ہیں اور یہ حرف ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں مَلْبُودِنَ 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 سطر نمبر نو يَنْطِقُونَ 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 یہاں پر بھی اخفا کا غنہ ہے نون ساکھن کے بعد حرف اخفا میں سے يَنْطِقُونَ يَنْطِقُونَ فَا اور قَاف کو پر کرنا ہے حرف مستعالیہ میں سے ہے يَنْطِقُونَ 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 اُنْظُرُ ضوا ادا کریں گے تو ضوا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی نارمی کے ساتھ پڑھیں گے مگر پر پڑھیں گے موٹا کریں گے اس لیے کہ یہ حروفیں مستعالیہ میں سے ہیں اُنْظُرُ اُنْظُرُ اَنْفُسِكُمْ 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 اَنْفُسِ نہیں پڑھیں گے بلکہ اَنْفُسِ سین کے نیچے زیر ہے اور زیر کو معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیئے ادا کریں گے اَنْفُسِكُمْ اَنْفُسِكُمْ يَنْقُبُونَ قَاف اور ضوط کو پھر پڑھیں گے اور يَنْ یہاں نون ساکن کے بعد قَاف حرف اِخْفَا میں سے ہے غنہ کر کے ادا کریں گے يَنْقُبُونَ يَنْقُبُونَ سطر نمبر دس مِنْقُمْ مِنْقُمْ عذابا علیما عذابا علیما یا منکم تک ہم نے نون ساکن کے قائدے پڑے یا وہ قائدے تھے جو نون ساکن کے تھے یعنی نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں اب تنوین کے قائدے شروع ہوئے نون ساکن اور تنوین یعنی یا تنوین کے چار قائدے ہی ہیں اور کبھی نون ساکن آئے گی کبھی تنوین آئے گی تو اب منکم تک جو ہم نے پڑا یہ نون ساکن کے تھا اب آگے تنوین کے عذابا علیما باہ پر دو زبر ہے دو زبر کی تنوین ہے تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے عذابا علیما عذابا علیما زال کے آگے علف ہے علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے عذابا علیما خیر تجیدوہ خیر تجیدوہ خیر تجیدوہ خیر تجیدوہ خیر تجیدوہ یہاں راہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا لہذا یہاں پر اخفا کا غنہ کریں گے اور خی یا کونسی ہے یا لین نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے بغیر کھینچے ادا کریں گے بغیر جھٹکا دیئے غیر تجیدوہ خیر تجیدوہ عدن تجری عدن تجری عدن تجری عدن تجری یہاں کونسا قائد ہے کل کلہ کریں گے دال پر حروف قل کلہ پانچ ہیں جب یہ ساکن ہو تو ان میں کیا کریں گے قل کلہ کریں گے اور قل کلہ کا معنی ہے جنبش جنبش لوٹتو ہی آواز کو قل کلہ کہتے ہیں عدن تجری عدن تجری عدن یام نے غنہ کیا نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے تا حروف اخفا میں سے ہے لہذا اخفا کا خنہ کریں گے اور تج جیم پر قل کلہ کریں گے جیم پر کیا کریں گے تج تج رینی پڑیں گے تج یہ قل کلہ لوٹتو ہی آواز آ رہی ہے تج عدن سطر نمبر گیارہ بلدن آمینن بلدن آمینن بلدن ڈال کے اوپر کیا ہے دو زبر کی تنوین ہے آگے کونسا حرف ہے حمزہ کونسا ہے حمزہ حرف ہے حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے بلدن آمینن اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علف مدہ کے قائم مقام ہے کتنی مقدار میں کھیچیں گے ایک علف کی مقدار میں کھیچ کر آدھا کریں گے بلدن آمینن بلدن آمینن بلدن آمینن قولا سقیلا کونسا قید ہے وولین کا قولا یہاں لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے آگے سا حرف اخفہ میں سے لہذا یہاں پر غنہ کریں گے قولا سقیلا شہاب ساقیب شہاب ساقیب اب یہ قائدہ ذہن میں آگیا آپ کے جی آج ہم نے اظہار اور اخفہ کے قائدے کی مشق کے مزید انشاءاللہ کل اظہار کی اور مزید قواعد کی انشاءاللہ یہ مشق کا سسرا رہے گا لہذا تمام اسرائی بھائی بالخصوص نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے نون ساکن اور تنوین کے جو چار قائدے ہیں اظہار اخفہ ادغام اقلاب یہ چاروں قائدے بما مانا ان کو یاد کر لیجئے گا کہ اظہار کا مانا ہے ظاہر کرنا اخفہ کا مانا ہے چھپانا اور ادغام کا مانا ہے داخل کرنا اقلاب کا مانا ہے بدلنا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آگے ادغام کے اور اقلاب کے قائدے بھی آئیں گے تو اس کی مشک کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور آپ با خوبی سمن جائیں گے قائدے کا نام اور اس کا مانا جب جانے گے جب اس کی تعریف سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آجیں حروف حلقی چھے ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے گا حمزہ یہ چھے حروف زبان ہی یاد کر لیجئے گا اور اس قائدے کو ذہن میں رکھئے گا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آجائے نون ساکن یا تنوین آجائے اس کے آگے والے حرف کو آپ دیکھئے گا کہ کون سا حرف ہے اگر حرف حلقی میں سے تو غنہ کیے بغیر آپ پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اگر حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے لہذا قائدہ اپنے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی تو پیارے میچے اسرائی بھائیو حرف اخفا پندرہ ہیں اور ان پندرہ حرف کو بھی زبانی یاد کر لیجئے گا تاکہ تلاوت کے دوران آسانی کے ساتھ قواعد کی پہچان ہو سکے اور ان پر عمل کرنا آسان ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے سورہ فاتحہ پہلے سے بارے کی یہ کھول لیجئے انشاءاللہ اس کی آج ہم مش کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی سورہ فاتحہ چونکہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں اور اس کی مش کرتے ہیں اس میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوگی تو انشاءاللہ مش کے ذریعے اس کی اصلاح ہوگی صلو علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اب یہاں جو ہم نے قواعد مدنی قائدے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے قواعد بھی آ رہے ہیں خود ہی پہشان کر کے اس پر عمل کی ترقیب بنائی ہے الحمد حا کو کہاں سے ادا کریں گے وسط حلق سے ادا کریں گے حلق درمیان سے ادا کریں گے یہ الحمد نہیں ہے اور جب بھی کبھی کوئی حال پوچھتا ہے بھئی آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ تو الحمد للہ نہیں الحمد للہ الحمد حمد کا معنی ہے تعریف اگر الحمد پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا الحمد نہیں بلکہ الحمد حا اور حا میں فرق ہے حا ابتدائے حلق سے اور حا درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے لہذا اس بات کا خیال رکھئے کہ الحمد حمد اور میم پر جزم ہے تو یہاں قلقرہ نہیں کریں گے سکون کے ساتھ ادا کریں گے جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے الحمد دال پر پیش ہے بغیر کھیچے بغیر جھٹکہ دیے معروف پڑیں گے ہونٹوں کو گول کر کے الحمد الحمد نہیں پڑیں گے الحمد نہیں پڑیں گے یہ مجھول ہو گیا بلکہ الحمد یوں پڑیں گے الحمد اور آگے للہ للاہ نہیں بلکہ للہ ہی کھیچیں گے نہیں حاضر ہی للہ اور آگے رب رب یہاں قلقلہ نہیں کریں گے رب رب آواز ہلے نہیں اسی طرح شروع میں بھی ال آل نہیں بلکہ ال الحم ال حمد نہیں پڑیں گے ال کہہ دیا تو حرکت پیدا ہوگی جنبش ہوگی اور قلقلہ ہوگا اور رب میں بھی احتیاط کریں رب بالعا عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے ان تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے مش کیجئے تاکہ خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جو جو خامیہ ہیں ان کی اسرا ہوتی رہیں الحمد للہ رب العالمین رب العالمین رب اللہ یہ آز ہلتی ہے میں سو سوری رب العالمین الحمد للہ رب بالعالمین الحمد للہ رب العالمین اب یہاں ہم نے وقف کر دیا عالمین اب آگے ہم کیسے پڑھیں گے آگے ایک علف شکل آپ دیکھیں گے یہاں علف شکل ہے یہ علف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے حمزہ وصلی کہلاتا ہے یہ وصل کے یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ گر جاتا ہے اور جیسا ہم نے مدنی قائدے کے اندر جو سبق نمبر گیارہ میں پڑھا تھا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا جب بھی کوئی ساکن حرف ہو تو وہ اپنے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے پہلے کسی متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک ہوتی جزم ڈال نمہ شکل ہوتی ہے اور ایک ہے تین دندانوں والی شکل اسے یہ تشدید کہلاتی ہے یہ بھی ایک سکون ہے یہ بھی سکون ہے اب یہاں راہ پر سکون ہے بشکل تشدید راہ پر کونسا سکون ہے بشکل تشدید یعنی تین دندانوں والی شکل والا تو اب راہ رحمہ نہیں بنیں گے بلکہ یہاں جو شروع میں علیف شکل میں ہے یہ حمزہ ہے اور جب آلمین پر وفق کریں گے تو یہ حمزہ پر زبر دے کر زبر حمزہ کو راہ سے ملا کر بڑھیں گے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم راہ کو پر کریں گے راہ پر زبر ہیں اور اگہ حا ہے حا کو وصل حلق سے ادا کریں گے الرح الرح آواز میں حسوس کر رہے ہیں اس کو الرحمنی بنیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین میم کے اوپر کونسی حرکت ہے کھڑا زبر ہے اس کو کتنی مقدار میں کھیچیں گے ایک علیف کی مقدار میں کھیچ کر پڑیں گے اور لام اور کاف کے نیچے زیر ہیں زیر کو کیسے ادا کریں گے آواز گھرا کر معروف طریقے سے پڑیں گے مالکی آگے یو یہاں وہ کنسا قید ہے وہ پر ماشاءاللہ وولین کا قیدہ ہے یو اس کو یو نہیں پڑیں گے بلکہ یو معروف پڑیں گے یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں حمزہ ہے حمزہ کو سختی کی سردہ کریں گے ایاک یا پر تشدید ہے یا پر تشدید ہے تشدید والا حرف جس حرف پر تشدید ہو مشدد حرف کلاتا ہے اور اسے دھوڑا پڑیں گے یا کاف کو کھینچیں گے نہیں کاف پر زبر ہیں آگے نعبد نعبد عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے نعبد با پر پیش دال پر پیش دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیئے معروف پڑیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیئے معروف پڑیں گے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے نعبد بود ٹھیک ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھئے گا نعبد دال کو کھینچیں گے نہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم اہدین الصراط کو کیسے پڑھیں گے پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروفیں مستعالیہ میں سے سرہ را پر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا اور یہاں علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے فا کو پر پڑھیں گے فا حروفیں مستعالیہ میں سے آگے مستقیم قوف حروف مستعالیہ میں سے پر پڑھیں گے مگر تا کو باری پڑھیں گے تا کو پر نہیں کریں گے مستقیم اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت آج ہم نے سبق نمبر بارہ میں پڑھا انعمت مدنی قائدے کے سبق نمبر بارہ میں ہم نے پڑھا انعمت یہاں نون ساکن نون ساکن کے بعد کون سا حرفیں آئین آئین کون سے حروف میں سے ہیں حروف حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے یہ ماشاءاللہ دیکھیں قائدے کے آپ نے پہچان کر لی تو اسی طرح قوائد ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ پہچان ہوتی جائے گی اور عمل کرنا آسان ہوگا انعمت اب اس کو انعمت نہیں بڑھیں گے ٹھیک ہے انعمت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب یہاں غائن کو پر پڑھیں گے حرف مستعالیہ میں سے ہیں آگے یائلین ہے غائی اس کو کھیچیں گے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے غائر المغضوب غائن پر کیا ہے سکون ہے جزم ہے غائن بر سکون ہے تو اس کو کامل سکون ادا کرنا ہے یہاں قلقلہ بھی نہ ہو مغبوبی آگے دعوت ہے دعوت کو پر پڑھیں گے واؤ مدہ کو ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے غائر المغبوب علیہم ولغباللین ہم نے یہاں مد کی یہاں مد کی اور یہ اوپر مد کی آپ اوپر لکیر دیکھیں کہ یہ مد کی کھینچنے کی ایک نشانی ہوتی ہے یہاں مد لازم ہے مدنی قائدے میں انشاءاللہ مددات کا سبق بھی آئے گا اس کی مشک کریں گے پہچان انشاءاللہ ہوگی آسانی ہوگی لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اوپر جو لکیر ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے یہاں مد لازم ہے زیادہ دراز کرتے ہیں اور بہت کو بھر پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے آواز اور موں کھول کر کھینچیں گے آگے لام لام تشدید ہے لام پر مشدد حرفیں لہذا دھوڑا پڑھیں گے وَلَقْبُالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدِ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشوریں 0301-2612176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں